محمد الباکر دیفنیٹلی یہ تو ہے اور جیسے اللہ نے کہا سورہ کاف میں یہ انہوں نے منشن کیا ہوئے تفسیر میں کہ اللہ کہتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے جگولر وین سے بھی زیادہ شہرک کی جو وین ہوتی اس سے بھی زیادہ قریب ہوں اپنے نالج کے حوالے سے یعنی اللہ تعالیٰ نگلیکٹ نہیں کر سکتا اپنے بندے کو اب میں حضر آپ کو اللہ تعالیٰ کا ایک اٹریبیوٹ ہے اللطیف اللطیف کسے کہتے ہیں اس کے روٹ ورڈز بھی دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلی بات تو اللطیف کہتے ہیں سات بار قرآن مجید میں اللہ کا یہ اٹریبیوٹ آیا اللطیف اور مزے کی بات کہ جب بھی تخلیق کا ذکر اللہ نے کیا ہے تو اس اٹریبیوٹ کا ذکر کیا ہے اللطیف کا سورہ ملک میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ کیا وہ ہی نہیں جانے گا جس نے تمہیں تخلیق کیا ہے کیا اس کو ہی نہیں پتا کہ تم کس سیچویشن میں ہو تم کس غم میں ہو جبکہ وہ لطیف ہے اور خبیر ہے لطیف ہوتا ہے جو اتنی ٹائنی اور منیوٹس ڈیٹیلز کی بھی نظر ہوتی ہے تو شیطان جب یہ کہتا ہے کہ تم میٹر ہی نہیں کرتے تمہاری حیثیت ہی کوئی نہیں ہے اس پورے نظام میں تو آپ اسے شیطان کو یہ بتائے کریں کہ اللہ تعالیٰ جا ہے وہ لطیف ہے اور آپ دیکھیں شیطان بھاگ جائے گا تو لطیف ہوتا ہے کہ اتنی منیوٹ سے منیوٹ ڈیٹیل اللہ تعالیٰ نے نوٹ کی ہوئی ہے کہ آپ اگر کبھی صرف اپنی باڈی پر گوھر کر لیں ایک ایک سیل کیسے کام کر رہا ہے اور اللہ کے کنٹرول میں اللہ کو سجدہ کرتی ہے ہر چیز چاہتے ہوئے نہ چاہتے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ہر چیز اللہ تعالیٰ کو سجدہ کرتی ہے ہر چیز اللہ کے تابع ہے تو اس لئے ہوپلیسنس کا تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا ہے بہرحال سات بار ہی آیا ہے اللہ دیف کے ایک معنی میں نے بتایا ہے سٹل سٹل سے مراد ہے کہ بہت زیادہ نظر رکھنے والا بہت پریسیجن میں جانے والا بہت لیول کی پریسیجن میں جانے والا یعنی مایکرو کیا مایکرو کا بھی مایکرو لیول میں جانے والا اس لیول پہ پریسائز اللہ تعالیٰ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ کالی اندھیری رات میں کالے پتھر کے نیچے کالی چونٹی اس کے قدموں کی چاپ بھی رب سن رہا ہے اتنا سٹل ہے اتنا لطیف ہے اللہ تعالیٰ تو مومن کی دعا کیسے نہیں سن رہا بات سمجھ میں آنے ہی نہیں ہے نا مومن اگر دل سے کوئی بات کر رہا ہے تو وہ کیسے نہیں اللہ تعالیٰ سن رہا ہے پھر پھر یہ کہ ایک میننگ اس کا یہ بھی بنتا ہے ایک معنی اس کا علماء نے یہ بیان کیا ہے کہ اللطیف وہ ذات ہے جو ہمارے معاملات کو اس طرح سے لے کر چلتا ہے انسان کو پتا بھی نہیں لگتا کہ میرا معاملہ کس طرح سے اللہ لے کر جا رہا ہے اور کس امدہ انداز سے وہ معاملہ جا ہے وہ حل ہو رہا ہے ایک ایک چیز اللہ کو پتا ہے آپ کے دلوں کا حال آپ کے عمال آپ کی condition آپ کی state آپ کے مسائل آپ کے غم کیا ہونے والا آپ کے ساتھ یہ بھی پتا ہے وغیرہ وغیرہ یہ ساری باتیں اس میں آتے ہیں تو most kind most subtle اور most gracious یہ چند ایک معنی ہے لطیف کا جو روٹ ورڈ ہے وہ ظاہر ہے لام توافہ لوطافہ which points out to four main meanings اب میں عربی لغت کے مطابق آپ کو لطیف کے چار meanings جائے بتاتا the first meaning is to be kind, gentle, mild, affectionate, soothing and to bestow with kindness پہلے ورڈ کا تعلق kindness کے ساتھ ہے gentleness کے ساتھ ہے ٹھیک ہے نا ہم کہتے ہیں لطیف ہے یہ شخص بڑا تو اس سے مراد ہے کہ بہت جنٹل ہے بہت زیادہ نرم ہے تو ایک اس کا یہ ہے the second main meaning is to be thin, delicate, refined یعنی بہت minute details thin سے مراد ہے minute detail refined سے مراد ہے minute detail third is to be subtle subtle سے مراد ہے بہت زیادہ باخبر ٹھیک ہے نا subtle کو ویسے بھی جی subtle سے مراد ہے بہت زیادہ باخبر and to know the details of all the affairs باخبر ہونا تمام کے تمام detail ایک ایک detail کے بارے میں باخبر ہونا اور چوتھا جو meaning ہے it is to treat with regard for circumstances یعنی circumstances کے مطابق دینا بندوں کو یہ بھی لطیف کا ایک آپ کہہ لیں attribute آتا circumstance کے مطابق بندوں کو دینا اور یہ جو ہے سات سے آٹھ بار yes eight times آیا ہے اور ان میں سے ایک بار اس طرح سے آئے قرآن میں وَلْ يَتَلَتَّف یہ آپ کو بتا ہے وَلْ يَتَلَتَّف بھی استعمال ہوئے اور باقی یہ کہ لطیفن لطیفن خبیر جیسے اللہ نے کہا وَلْ يَتَلَتَّف کا مراد ہے and let him be cautious کہ cautious ہو جائے باخبر ہو جائے ایک دم سے تو لطیف جو ہے اس کا مطلب ہے باخبر ہونا linguistically the concept of لطف refers to being so kind to someone that they don't notice as well as something that's too tiny or too subtle to be seen or left بڑی خوبصورت بات ہے اس پر غور کریں لکھنے والے کہتے ہیں کہ یہ جو لطیف کا concept ہے یہ ایسا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس طرح سے مدد کر رہا ہوتا ہے بندے کو کہ بندے کا گمان بھی نہیں جاتا یعنی بندہ نوٹ بھی نہیں کرتا اور اس سے جب نوٹ ہوتا ہے تو ظاہر ہے کہ پھر وہ سجدے میں گر جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے میری مدد کیا اور ایسے طریقے سے کہ they don't notice as well as something that's too tiny or too subtle to be seen or felt یعنی اللہ کی مدد آرہی ہوتی ہے لیکن انسان کو احساس نہیں ہو رہتا ہے لیکن اللہ تعالیٰ اس کو اکیلا نہیں چھوڑا ہوتا ہے یہ ہے بسیکلی لطیف کی امپلیکیشن it also means to know secrets and minute details of things and to be able to know to be able to do what others can't do اس سے یہ بھی مراد ہے کہ ایسے ایسے مسئلے حل کرنے والا جو کوئی اور حل نہیں کر سکتا اس کو بھی لطیف کہتے ہیں یعنی کسی کو بیماری نکل آئی ہے zero percent chance ہے ٹھیک ہے نا آپ نے کئی واقعات سنے ہوں گے اللہ تعالیٰ صحت دے دیتا ہے تو وہ اللطیف اللہ تعالیٰ اپنا اٹریبیوٹ تو دکھا ہے رہا ہے کریشن میں کہ میں ڈیڈ کو لائف دینے والا ہوں hopeless situations کو میں لائف دیتا ہوں اللہ نے کتنی مثالیں دیں کہ یہ جو سخت زمین ہے ڈیڈ پڑی ہویا بارش ہوتی ہے اللہ تعالیٰ اس میں سے پودے اگا دیتا ہے ڈیڈ چیز کو لائف دینا اللہ کے لئے کیا مشکل ہے تو یہ دکھاتا بھی اللہ یہ صرف یہ نہیں ہے کہ صرف اللہ نے بات کی ہے یہ زندگی میں آپ دیکھیں گے کئی مثالیں کئی لوگ آپ کو مل جائیں گے وہ کہیں گے hopeless situation تھی لیکن پتہ نہیں اللہ تعالیٰ نے کیا کیا کیسے چلا رہا ہے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ریفرٹس تو اس انفینائیٹ کائنڈنیس اور اس کمپلیٹ نولیج وید وچھ ہی بسٹوز گفت اور فیورز آن اس اللہ تعالیٰ کا ایک امپلیکیشن یہ بھی ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ کو ڈاؤٹ نہ کرنا ہے جو کچھ وہ دے رہا ہے اس کے پیچھے اتنی precise calculation ہے کہ آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتا اس کے پیچھے اتنا perfect balance ہے اس کے پیچھے ایسی calculation ہے کہ انسان تو سوچ بھی نہیں سکتا and taking us gently from one situation to another and causing us to benefit without us even knowing it اللطیف وہ ذات بھی ہے جو ہمیں ایک situation سے نکال کے دوسری situation میں لے آتا ہے اور ہمیں احساس تک نہیں ہوتا کہ اس نے ہماری کیسے مدد کر دی تو اس لیے اتنی precise detail میں ظاہر ہے انسان کیوں اللہ نے کہا کہ بے شک انسان ناشکرہ ہے اس لیے نا کیونکہ انسان کو نظر ہی نہیں آ رہا کہ اللہ تعالیٰ اس کی کہاں کہاں سے مدد کر رہا ہے اور کیسے کیسے اللہ تعالیٰ اس پر رحمت کر رہا ہے تو اس لیے یہ بات confirm جان لیں کہ شیطان جب بھی آپ کو احساس دلا ہے کہ you don't matter to اللہ تو یہ attribute اللہ کا آپ کے ذہن میں آنا چاہیے اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ نام میں کہ پتہ بھی نہیں گرتا اللہ کو پتہ تو جس رب کو یہ پتہ کہ پتہ گر رہا ہے اس کو یہ نہیں پتہ کہ انسان جو ہے وہ دکھ میں ہے اس کا بندہ جو ہے وہ کسی تکلیف میں ہے بس فرق یہ ہے کہ ہم نا لوگوں سے امید لگا لیتے ہیں تو زیادہ مایوس ہوتے ہیں یہ بس difference ہے ٹھیک ہے نا تو توقل اس لیول کا ہونا چاہیے جو ابو ذر غفاری کا تھا ابو ذر کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ یہ بھی کسی کو نہیں کہتے تھے مجھے پانی پلا دیں اس لیول کی مدد بھی وہ کسی سے نہیں لیتے تھے خیر یہ بہت ہائی لیول ہے لیکن یہ کہ کسی کی مدد لینا جائز ہے کسی سے بات چیت کر لیں نیک آدمی ہے اس سے مشورہ لے لیں ٹھیک ہے نا اس میں کوئی وہ نہیں ہے لیکن یہ کہ امید اللہ تعالیٰ سے